کلاس 6 چیپٹر نمبر 2 سائنس کی بک ہے اور ہم ریپروڈکشن سسٹم پر بات کر رہے ہیں پلانٹس کے لیے یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو کوئیسٹنز ہیں ان کو دیکھیں گے پہلا کوئیسٹن ہے what do you think is the most effective way صحیح طریقہ کون سا ہے اور پلانٹس ریپروڈکشن پلانٹس کی ریپروڈکشن کا سب سے آپ کے خیال میں پودوں کی ریپروڈکشن کا سب سے موثر طریقہ صحیح طریقہ اچھا طریقہ کون سا ہے یہاں پہ ہم کوئیسٹن کا آنس کریں گے یہاں پہ سیکسول موڈ آف ریپروڈکشن آف پلانٹس is considered to be the most effective way سیکسول جو موڈ ہے جو پلانٹس میں ہو انیملز میں ہو ہیومن سب سے زیادہ جو زبردست طریقہ ہے جو کہ سب جانتے ہیں ریپروڈکشن کا because it promotes genetic diversity اس سے جو ہے جینیٹک میں جو quality ہیں پودے کی جس طرح گلاب کبھول ہے تو نیکس جو ہم اس کی پروڈکشن کریں گے گلاب سے جو سیکسول موڈ میں جائے گا دوسرے ساب سے وہ جو ہے گلاب اس میں وہ qualities بھی جائیں گی سب سے اچھا طریقہ ہے جینیٹک دائیورسٹی سیکسول موڈ اس سے حامفل سبسٹینسز وہ بھی دور ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایولیوشنری جو اڈاپٹیشن ہے وہ ہوتی ہے جینیٹک ڈائیورسٹی ہے اس کو پروڈ کیا جاتا ہے نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں جہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں جینیٹک ڈائیورسٹی جو ہے اگر تو جینیٹک میں کچھ مسئلہ تھا اس سے بھی بچا جاتا ہے اس موڈ کے ذریعے نیکسٹ ہم بات کرنے والے ہیں ڈسکرائب دا اڈوانٹیجیز آلٹیفیشل ویجیٹیٹیو پروپگیشن ان پلانٹس یہ مین کویسٹن ہے آج کا کہ کیا اڈوانٹیجیز ہوں گے اگر ہم آلٹیفیشل ویجیٹیٹیو پروپگیشن کریں گے پلانٹس کے اندر اس کو ڈیٹیل میں پڑتی ہیں ریپلڈی بڑھتے ہوئے گروئنگ ریپلڈی گروئنگ پاپولیشن بڑھتی ہوئی عبادی جو ہے پاپولیشن جو ہے اس نے کھانے کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو بڑھا دیا ہے ہمیں مزید کھانا چاہیے فروٹ چاہیے ویجیٹیبل چاہیے کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے لوگ بہت زیادہ ہیں سب کو کھانے کے لیے فروٹ اور ویجیٹیبل سبزیاں چاہیے سریلز این فلورز پھول بھی چاہیے اس کا آگے ہم نیکسٹ اردو میں ترجمہ بھی دیکھیں گے اس کو یہ کیا ہوتا ہے it is the artificial ویجیٹیٹی پروپاگیشن ٹیکنیک artificial ویجیٹیٹی پروپاگیشن ٹیکنیک جو ہے which help us جو ہماری مدد کرتی ہے to cope کہ ہم کوپ کہتے ہیں ایکچولی جو کست کاری ہوتی ہے جو زیمدار کرتے ہیں کست کرتے ہیں with a heavy demand of food to cope with a heavy demand of food جو کہ کھراکی demand پوری ہو سکے and other agriculture products اور دوسرے بھی جو ہے ذرائی products ہیں ان کے بارے میں ہماری help کرے گی تاکہ ہم ان کو اچھے طریقے سے کاشت کر سکیں many plants can be grown بہت سے پودے اکتے ہیں from single plant ایک ہی پودے سے using this اس کو استعمال کر کے اس ٹیکنیک کو استعمال کر کے جو ہے بہت سے پودے اگائے جا سکتے ہیں اس کی اردو پڑتی ہیں تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی انہیں کھراک پھل سبزیاں ناج اور پھول وغیرہ کی طلب میں اضافہ کیا ہے یہ مصنوعی vegetative propagation کی ٹیکنیک ہے جو کھراک اور دیگر ذرائی مصنوعات کی باری مانگ سے نمٹنے میں ہماری مدد کرتی ہے اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایک پودے سے بہت سے پودے اگائے جا سکتے ہیں uses of artificial propagation اس پر بات کرتے ہیں کیسے استعمال ہو رہی ہے it is helpful to produce better varieties مزید اقسام جو ہے پیدا کرنے کے لئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور fruits and vegetables سبزیاں اور جو پھل ہیں ان کی مزید اچھے اچھے varieties مزید اچھے اچھے اقسام پیدا کرنے کے لئے اس کو artificial propagation کو استعمال کیا جاتا ہے grow required food producing plants again and again اور دبارہ دبارہ جو ہے ہم food جو ہے producing plants ایسے plant جو کہ ہمیں food دیتے ہیں خوراک دیتے ہیں ان کو grow کیا جاتا ہے درکار خوراک پیدا کرنے والے پودے بار بار اگانے کے لئے بھی artificial propagation کو استعمال کیا جاتا ہے produce seedless fruits اس کے علاوہ artificial propagation کے ذریعے ایسے fruits کو پیدا کیا جاتا ہے ایسے پھلوں کو پیدا کیا جاتا ہے جن کے لئے اگنے کے لئے ان کو بننے کے لئے بیج کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ جو fruits ہوتے ہیں کو اور بنانا سارے کسارے جو ہیں ان کو اس طرح artificial propagation کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے combine good characteristics of two different varieties in a new plant ایک نیا پودہ پیدا کیا جاتا ہے جس میں خصوصیات ہوتی ہیں دو مختلف varieties کی اور وہ ایک ہی پودے میں آ جاتی ہیں یہ بھی اس artificial propagation کے ذریعے یہ پیدا کیا جاتی ہیں ایسے پلانٹ جن میں دو دو varieties ہوتی ہیں دو دو اقسام کے ذائقے ملیں گے آپ کو